آج سے پہلے آپ نے وائٹیمن ڈی کے بارے میں بہت کچھ سنا ہوگا بہت کچھ پڑھا ہوگا لیکن آج کی ویڈیو میں وائٹیمن ڈی کے بارے میں میں جو انفرمیشن آپ کو دینے جا رہا ہوں اس کے بعد آپ کو وائٹیمن ڈی سے ریلیٹیڈ اپنی پچھلی انفرمیشن صرف میتھالوجی لگنی ہے آج کی ویڈیو میں جہاں ہم وائٹیمن ڈی کے ساری باڈی پہ جو ایفیکٹس ہیں ان کو ڈسکس کریں گے اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو مین فوکس ہوگا وہ ہوگا وائٹیمن ڈی کا گردے کے مریضوں میں اہم کردار کیسے وائٹیمن ڈی گردے کے مریضوں کے لیے جنرل پاپولیشن سے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہو جاتا ہے اسلام علیکم ڈاکٹر ویزکا فرام ایکسپرٹ کانسل کلینکہ آف لاہور اپنے پہلے 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 دنوں والے سٹوڈیو سے وائٹیمن ڈی کے بارے میں آپ نے بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہوں گی جو مولیکیول ہے اس کے بارے میں ہم تقریبا 1930 سے جانتے ہیں اور وہاں سے لے کے آج تک وائٹیمن ڈی کی سٹرکچر اور اس کا جو کام ہے ہمارے جسم میں اس کے بارے میں ہمیں بہت زیادہ انفرمیشن ملی ہے اس سارے لٹریچر اور انفرمیشن سے ہمیں پتہ ہے کہ وائٹیمن ڈی کا جسم میں دماغ سے لے کے پاؤں تک بہت ہی اہم کردار ہے وائٹیمن ڈی ہمارے برین میں بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے آنکھوں کے کام کے لیے ہمارے جگر کے کام کے لیے اس کے بعد ایمیون سسٹم ان سب چیزوں میں وائٹیمن ڈی بہت اہم کردار دا کرتا ہے آہر پہ آکے ہماری کولن یعنی کے بڑی آندھڑیاں اور کیڈنی اس میں وائٹیمن ڈی کی اہمیت اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے کیونکہ ہماری بڑی آندھ میں یہ دی ٹاکسیفیکیشن کے پروسس کو ہیلپ کرتا ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں میں وائٹیمن ڈی کم ہوتا ہے ان میں دیکھا گیا ہے کہ کولن کینسر کے بڑی آندھ کے کینسر کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں اور جو گردے کے اندر وائٹیمن ڈی کی اہمیت ہے وہ اس لیے بہت اہم ہو جاتی ہے کہ وائٹیمن ڈی کی جو ساری باڈی میں مٹیبلزم ہے وہ گردے سے ریلیٹیڈ ہے اور جب گردے کی حرابی ہوتی ہے تو وائٹیمن ڈی کا جو سارا میکنگ کا پروسس ہے ایکٹیویشن کا پروسس ہے وہ سارے کا سارا ہی ڈسٹرپ ہو جاتا ہے اور اسی پہ ہم نے آج کی ویڈیو پہ سارا فوکس کرنا ہے آج کی اپیسوڈ کو شارٹ رکھنے کے لیے میں کروں گا یہ کہ جو ہی میں وائٹیمن ڈی کی باڈی کے اندر مٹیبلزم میں سے گزروں گا میں آپ کو ساتھ ساتھ کرتا جاؤں گا کہ جو ہم نے مس انفرمیشن کرتی کی ہو یا وائٹیمن ڈی کے بارے میں اس کے بارے میں آپ نے کیسے اس کو سوچنا ہے کیسے اس کو نئی اور کریکٹ ٹرمز کے ساتھ یاد رکھنا ہے اور انڈ میں جا کے میں ریلیٹ کروں گا گردے کے مرض کو وائٹیمن ڈی کی پرابلمز کے ساتھ اور کیسے وائٹیمن ڈی کو گردے کے مریضوں میں پرسکرائب کیا جاتا ہے اور مینج کیا جاتا ہے سب سے پہلے آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ وائٹیمن ڈی ایک بڑی جنیرک سی ٹرم ہے اس میں وائٹیمن ڈی کے کئی کمپاؤنڈ کئی سٹرکچرز کئی سٹیجیز پہ اس کا جو لیول ہوتا ہے اس سب کو جنرل پاپولیشن کے لیول پہ وائٹیمن ڈی ہی کہتے ہیں نیکس ٹپ یہ ہے کہ وائٹیمن ڈی ہمارے جسم میں آتا کہاں سے ہے ہمارے جسم کے اندر وائٹیمن ڈی کے دو سورسز ہیں پہلا ہے ایکسپویر ٹو سان لائٹ یعنی کہ سورج کی کرنے جب ہماری سکن پر لگتی ہیں تو اس کے اندر یہ ایک کلیسٹرول ریلیٹڈ کیمیکل کو وائٹیمن ڈی میں کنورٹ کرتی ہیں اس کیمیکل کو جس پر سورج کی کرنوں نے کام کرنا ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں پرو وائٹیمن ڈی اور جب سورج کی کرنے الٹرا وائلٹ ریڈی ایشن اس پرو وائٹیمن ڈی کو ایک اور کیمیکل میں کنورٹ کرتی ہیں جس نے آگے جا کے وائٹیمن ڈی کا ایک حصہ بننا ہے اس کو کہتے ہیں پری وائٹیمن ڈی سورج کی کرنوں کے ذریعے سکن میں سے وائٹیمن ڈی کے بعد جو ہمارا دوسرا بڑا سورس ہے وائٹیمن ڈی کا وہ ہے ہوراک اور اس میں وہ ہوراکیں آتی ہیں جن میں یویولی زیادہ کولیسٹرول ہوتا ہے جیسے کہ انڈا جسم کے زردی ہوتی ہے لیور اور اسی طرح پولٹری ڈیری پرادکٹس چیز یہ وائٹیمن ڈی سے بھرپور ہوتے ہیں اب وائٹیمن ڈی کا جو ہمارا ہوراک کا سورس ہے وہ صرف ہمیں 30% وائٹیمن ڈی پروائیڈ کرتا ہے اور 70-80% جو ہمارے جسم میں وائٹیمن ڈی آتا تھا یا آتا ہے وہ سورج کی روشنی کے ذریعے سکن میں سے آتا ہے جب سائنس تانوں نے دیکھا کہ ان دونوں اگر وائٹیمن ڈی کی کمی پوری نہیں ہوتی تو انہوں نے وائٹیمن ڈی کی ٹیبلٹس کیپسول انجیکشن وغیرہ نکالے اب سورج کی کرنوں اور سکن سے آنے والا وائٹیمن ڈی خوراک سے آنے والا وائٹیمن ڈی اور کیپسول گولیوں انجیکشن سے آنا والا وائٹیمن ڈی جو ہے اس سب کو ہم کہتے ہیں پری وائٹیمن ڈی وائٹیمن ڈی ٹو جس کو ہم Ergo Calciferol بھی کہتے ہیں یہ آتا ہے پلانٹ سے پودوں سے اور وائٹامین D3 جس کو ہم Cole Calciferol بھی کہتے ہیں یہ آتا ہے انیمل پرادکٹ سے اب یہ پری وائٹامین یعنی کا وائٹامین D2 یا وائٹامین D3 جب جسم میں انٹر ہوتا ہے تو یہ خون میں پہنچتا ہے اور خون کے ذریعے یہ پہنچتا ہے جگر میں جگر میں ایک انزائم ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں 25 ہائیڈروکسیلیت یہ 25 ہائیڈروکسیلیز انزائم اس پری وائٹامین کو Ergo Calciferol کو Cole Calciferol کو وائٹامین D2 کو یا وائٹامین D3 کو ایکٹیویٹ کرتا ہے اور اس کی ایک نئی شکل بناتا ہے جس نے کے آگے جانا ہوتا ہے گردوں میں یہ وائٹامین D جو جگر میں تیار ہوا ہے یعنی کہ 25 ہائیڈروکسی وائٹامین D اس کا بھی اپنا ایک نام ہے اس کو کیلسی ڈائیول کہتے ہیں اب اس 25 ہائیڈروکسی وائٹامین D یا کیلسی ڈائیول نے جانا ہوتا ہے پھون کے ذریعے گردوں میں اور گردوں کے اندر اس کی ایک اور سٹیپ ایکٹیویشن ہوتی ہے اور اس پر ایک اور کمپاؤنڈ ایڈ ہوتا ہے جس کے بعد یہ ہو جاتا ہے 125 دائی ہائیڈروکسی وائٹامین D اور اس وائٹامین D کو 125 دائی ہائیڈروکسی وائٹامین D کو ہم کہتے ہیں کیلسی ڈائیول اب میں گزرتا ہوا چھوٹ چھوٹی باتیں اور نام ڈسکس کروں گا جو کہ نان سپیسیفک ہیں لیکن ان کا مقصد آپ کو یہ سمجھانا ہے کہ کیوں آپ نے جنرل پاپولیشن کے لیول پہ کسی حاصل نمبر اور نام کے پیچھے سپیسیفک نہیں ہو جانا ہوتا کیونکہ ان کے پیچھے ایک تو بڑی سٹل سی چیزیں چال رہی ہوتی ہیں جن کا ہمیں آہستہ آہستہ ریسرچ کے ذریعے پتا چلتا ہے اور نمبر دو ہی نہیں کیا ان کی کمی کی وجہ سے بعض اوقات انفرمیشن اتنی ایکوریٹ رائٹ اور لیفٹ یا وائٹ اور بلیک نہیں ہوتی جتنا کہ ہم سمجھنا چاہتے ہیں یا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اب پہلے سائنس دانوں کا حیال تھا کہ یہ جو 125 ڈائی ہیڈروکسی وائٹامین ڈی ہے جس کو ہم کیلسی ٹرائول کہتے ہیں یہی جسم میں مین وائٹامین ڈی کا کمپاؤنڈ ہے اور یہی باڈی میں سارے کام کرتا ہے حالانکہ اس کمپاؤنڈ کیلسی ٹرائول کا اس سٹیپ کا جو گردے میں ہوتا ہے جو کہ وائٹامین ڈی کو ایکٹیویٹ کر کے 125 ڈائی ہیڈروکسی میں کنورٹ کرتا ہے اس کا ہمیں پتا چلا 1986 میں اور تب سے ہم نے سمجھنا شروع کر دیا کہ شاید جو پچھلا 25 ڈائی ہیڈروکسی وائٹامین ڈی تھا وہ کوئی حاصل کام نہیں کرتا تھا جب تک کہ وہ اس 125 والی شکل میں کنورٹ نہ ہو جائے جو کہ کافی حد تک ٹھیک بھی ہے لیکن ایٹ دے سیم ٹائم اب ہمیں آستہ آستہ پتا چال رہا ہے کہ جو ہمارا مین وائٹامین ڈی ہے 25 ڈائی ہیڈروکسی وائٹامین ڈی جو کہ لیور میں بنتا ہے وہ بھی اگر اچھی حاصل کنسٹریشن میں ہو جسم میں تو وہ بھی وہی سارے کام کر سکتا ہے جو 125 ڈائی ہیڈروکسی نے کرنے ہوتے ہیں تو یہی وجہ ہے کہ میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا کہ کیوں گردے کے مریضوں میں 125 ڈائی ہیڈروکسی وائٹامین ڈی کا لیول کم ہونے کے باوجود ان میں اتنے مسائل نہیں ہوتے ایز لانگ ایز ان کا 25 ڈائی ہیڈروکسی وائٹامین ڈی ایک اچھے لیول پر رہے اور اسی طرح پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ وائٹامین ڈی 25 کی جو مین ایکٹیویشن ہوتی ہے تورڈ 125 ڈائی ہیڈروکسی وائٹامین ڈی وہ صرف گردے میں ہوتی ہے اب ہمیں آہستہ آہستہ ریسرچ سے پتا چال رہا ہے کہ اس طرح کی کنورجن جسم کے ہر ٹیشو میں ہو سکتی ہے ہر حصے میں ہو سکتی ہے اور سپیشلی سپیشلی جو ہمارا ایمیون سسٹم ہے ان کے جو سیلز ہیں مونو سائٹس ان کے اندر تو یہ کنورجن بڑی ایکٹیوی ہوتی ہے یہاں تک تو ہو گئی ہماری وائٹامین ڈی کی پوری باڈی میں اہمیت کردار ایکٹیویشن وغیرہ اب جہاں سے ہم آگے چلتے ہیں گردے کے مریض کی طرف گردے کے مریض میں کیا ہوتا ہے کہ جب گردہ آہستہ آہستہ ڈیمیج ہونا شروع ہوتا ہے اور کیونکہ گردے کے اندر ہی یہ زیادہ وائٹامین ڈی کی ایکٹیویشن ہوتی ہے تو وائٹامین ڈی کی کمی ہونی شروع ہو جاتی ہے اب وائٹامین ڈی کی دونوں لیول پہ کمیاں ہوتی ہیں گردے کے مریض وائٹامین ڈی ٹوانٹی فائیو جو ہے جو کہ لیور سے تیار ہو کے گردے میں آ رہا ہے پہلی بات اس کو ری ایبزورب نہیں کر سکتے اس کو سنبھال کے نہیں گردے کے مریضوں میں اسی فیصد لوگوں میں وائٹامین ڈی کی کمی ہوتی ہے دوسرے نمبر پہ آ جاتا ہے وائٹامین ڈی کی ایکٹیویشن فرام ٹوانٹی فائیو ہائیڈوکسی وائٹامین ڈی ٹوانٹی فائیو گردہ کیونکہ ڈیمیج ہو گیا ہے آپ کے نیفرون سمجھیں کہ بیس لاکھ سے پانچ لاکھ رہے ہیں چار لاکھ رہے ہیں اور ان نیفرون میں ہی اس وائٹامین ڈی کی کنورجن اور ایکٹیویشن ہونی تھی کیونکہ نیفرون کا نمبر کم رہ گیا ہے تو آپ کے وائٹامین ڈی کی جو ایکٹیویشن ہے وہ کم ہو رہی ہے کیونکہ اس ایکٹیو وائٹامین ڈی نے 125 ڈی ہیڈرکسی وائٹامین ڈی نے یا کیلسی ٹرائیول نے مین کام جو ہے وہ انتڈیوں میں سے کیلسیم کی ایسرپشن کرنی ہوتی ہے اور بون کے لیول پہ کیلسیم اور فاسفورس کو مینٹین کرنا ہوتا ہے اس کی کمی کی وجہ سے جسم میں حرابی ہونی شروع ہو جاتی ہے گردے کے مریضوں میں گردے کے مرض کی وجہ سے اور وائٹامین ڈی کی کمی کی کیلسیم کی کمی ہو جاتی ہے اور یہ ہی وجہ ہے کہ جو لیڈ سٹیجز کے مریض ہوتے ہیں ان کا کیلسیم نارملی ہمیشہ لو ہوتا ہے نمبر دو ان میں جو پیرا تھائیرائیڈ ہارمون ہے وہ زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے وائٹامین ڈی کی کمی کی وجہ سے جسم میں کیلسیم کی کمی ہوتی ہے اور اس کیلسیم کی کمی کو پورا کرنے کے لیے باڈی ایکٹیویٹ کرتی ہے پیرا تھائیرائیڈ گلینڈ کو جس کی وجہ سے زیارہ پیرا تھائیرائیڈ ہارمون بننا شروع ہو جاتا ہے اور تیسرے نمبر پہ انہی چینجز کی وجہ سے جو بون ترنوور ہے جسم میں ہڈیوں کے بننے اور ٹوٹنے پھوٹنے کا پروسس ہے وہ بہت زیادہ ڈسراب ہو جاتا ہے اور یہ ہی وجہ ہے کہ ان تین حرابیوں کی وجہ سے گردے کے مریضوں میں وائٹیمن ڈی ریلیٹیڈ بہت زیادہ مسئلے کٹھے ہو جاتے ہیں یہ پیشنٹ زیادہ رسک پہ ہوتے ہیں کمزوری کے ہڈیوں میں درد کے جوڑوں میں درد کے اور بار بار گرنے کے اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ گردے کے مریضوں میں وائٹیمن ڈی کی اتنی زیادہ کمی کیوں ہوتی ہے اس کی سب سے بیسک وجہ تو میں نے آپ کو بتا دی کے گردے کا ٹیشو کم ہو گیا جس کی وجہ سے ایکٹی وائٹیمن ڈی بن نا کم ہو گیا لیکن جو دوسرا وائٹیمن ڈی ہے جو گردے سے پہلے تیار ہو چکا ہوتا ہے وائٹیمن ڈی 25 یعنی کی کمی کی 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 وجہ ہے اس کی کمی کے multiple risk factors ہیں جیسے age اس کے بعد inactivity کیونکہ گردے کے مریض زیادہ activity کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور وہ بھی ایک risk factor بن جاتا ہے یہ مٹاپے کی طرف لے کے جاتا ہے تو جو ہمارا fatty tissue ہے اس کے وجہ سے بھی وائٹیمن ڈی کی کمی ہو جاتی ہے گردے کے مریضوں میں ہی وائٹیمن ڈی بائن ڈی جو ریسیپٹر ہے وہ بھی کم ہو جاتا ہے اور جو وائٹیمن ڈی کو ایکٹیویٹ کرنے والے انزائم ہیں گردے کے اندر وہ بھی کم ہو جاتے ہیں اس کے بعد protein urea protein urea بھی وائٹیمن ڈی کی کمی کی ایک بہت بڑی وجہ بنتا ہے جس کی وجہ ہے وائٹیمن ڈی بائنن ریسیپٹر یہ وائٹیمن ڈی بائنن ریسیپٹر ایک protein ہے اور باقی protein کے ساتھ یہ protein بھی پشاب میں لیک ہو رہا ہے جس کی وجہ سے جسم کے اندر خون کے اندر اس protein کی کمی ہو جاتی ہے اور ہم جو وائٹیمن ڈی میر کرتے ہیں لیبارٹری میں وہ اس protein سے جڑا ہوتا ہے جس کی وجہ سے لیب میں وائٹیمن ڈی کی ویلیو بہت کم نظر آتی ہے اسی طرح جب ڈالیسیز پہ پیشن جاتا ہے تو ان میں بھی وائٹیمن ڈی کی بہت secondary hyper parathyroid ہوجاتی ہے آپ کا parathyroid ہارمون کا لیول بھڑ جاتا ہے جس کی وجہ سے bone turnover یعنی ہڈیوں کے بننے اور توڑنے پھوڑنے کا جو پروسس ہے وہ disturb ہو جاتا ہے پھر ہم چلتے ہیں immune system پہ گردے کے مریضوں میں immune system کی حرابی ہونی شروع ہو جاتی ہے ان کو زیادہ infection ہوتی ہے یا یہ infection ہونے کے زیادہ risk پر ہوتے ہیں جوڑوں میں کمزوری ہو جاتی ہے muscles میں weakness ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے جسم میں بہت زیادہ دردیں رہتی ہیں اور تھکاوٹ رہتی ہے دل کے لیول پہ جو ہمارے دل کی دیواریں اس کے بعد جنرل باڈی میں ہمارے پورے جسم کا metabolic process ہے وہ بہت زیادہ disturb ہو جاتا ہے acidosis کا process بھی زیادہ ہو جاتا ہے گردے کے کام کی جو حرابی کریفتار ہے وہ بھڑ جاتی ہے اور end میں ان ساری چیزوں کی وجہ سے بندے کے جو مرنے کا رسک ہے وہ بھی بہت زیادہ بھڑ جاتا ہے vitamin d دینے سے گردے کے مریضوں میں فائدہ کیا ہوتا ہے سب سے پہلا تو یہ جتنی میں نے پچھلی لسٹ آپ کو گنائی ہے یہ reversal کی طرف جاتی ہے ان سب چیزوں میں فائدہ ہوتے نظر آئے ہے immunity بہتر ہو جاتی ہے دل کے کام کی بہتری ہو جاتی ہے protein یوریا کام ہو جاتا ہے گردے کے مرض کے بھڑنے کے رفتار میں کچھ نہ کچھ فرق نظر آتا ہے اور یہ ریسرچ ساری بڑی کلیر کٹ نہیں ہے لیکن جو consensus ہے نیفرولوجس کا ریسرچرز کا وہ یہی ہے کہ vitamin d کی کمی کی وجہ سے جتنی حرابیوں ہوتی ہیں ان سب میں بہتری آنی شروع ہو جاتی ہے اور یہ ہی وجہ ہے کہ vitamin d کے لیول کو گردے کے مریضوں میں مینٹین کرنا بہت ضروری ہے اور اگر ان ساری چیزوں کو ہم ignore بھی کریں تو جو basic vitamin d related ہمارے مسئلے تھے parathyroid hormون اور bone turn over کا issue اس کو manage کرنے کے لیے ہم نے vitamin d supplementation گردے کے مریضوں میں ضرور کرنی ہوتی ہے اب ویڈیو کا وہ حصہ جو آپ کے لیے سابس اہمیت کا حامل ہے اور practical ہے کہ vitamin d کی supplementation ہم نے کرنی کیسے ہے ہم نے decide کر لیا کہ جو سورج کو exposure سے vitamin d skin کے ملتا ہے جسم کو اور جو ہماری خوراک میں vitamin d ہوتا ہے وہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے ہمیں اس سے زیادہ vitamin d چاہیے تو اس fortification کے لیے ہم نے vitamin d کا level مقرر کر دیا vitamin d کے level پر اپنے یاد رکھنا ہے کہ ابھی تک کوئی consensus نہیں ہے کوئی final number نہیں آیا کہ vitamin d ٹھیک ہے یہ حراب ہے low vitamin d or vitamin d toxicity level determine ہو چکا ہوا ہے وہ lab کے number پر depend کرتا ہے لیکن کس vitamin d کے level پر ہمیں کیا فائدے نظر آتے ہیں اس کی determination ابھی تک نہیں ہو سکتا اور جس جگہ vitamin d کے level کی confusion ہوگی وہاں پہ dozing کی confusion بھی ہوگی اور میں بھی آپ کو accurate dose نہیں بتا سکتا کیونکہ کسی guideline vitamin d supplementation کی accurate dose ابھی exist ہی نہیں کرتی امریکہ والی سائٹ پہ vitamin d low doses کی طرف دیا جاتا ہے یا وہ recommend especially UK اور فرانس میں وہاں پہ ان کا پچھلے زمانے میں high dose کے ساتھ vitamin d کی بہت زیادہ high dose کے ساتھ بڑا اچھا experience رہا ہوا ہے یہی وجہ ہے کہ ان ملکوں میں vitamin d کی بہت زیادہ dose کو bother نہیں کیا جاتا میرا حیال ہے فرانس میں وہ تقریبا چار کرنے کے لیے میرا حیال ہے کہ ڈیلی لیول پہ 1000 سے 2000 یونٹ بہت ہیں اور اگر آپ 2 لاکھ یونٹ والا کیپسل لیں تو مہینے میں آپ ایک دفعہ لے سکتے ہیں لیکن ان ساری ڈوزز کو لیتے ہوئے آپ نے اپنے vitamin d کا لیول روٹ چیک کرتے رہنا ہے اپنے ڈاکٹر کے ساتھ مل کے یہ تو ہو گیا vitamin d 2 اور vitamin d 3 یعنی کہ ergocalciferol اور colciferol کی supplementation جو آپ کو دنیا کے کسی ملک میں بھی مل جاتا ہے اب ہم چلتے ہیں گردے کے مریضوں کی لیر سیج کی طرف جہاں پہ ہم نے دینا ہوتا ہے calcitriol یعنی 125 active vitamin d اب یہ باقی دنیا میں prescription vitamin d ہے یعنی کہ آپ over the counter نہیں لے سکتے جس کی بڑی وجہ ہے اس کے side effect یہ کیونکہ active vitamin d ہے اس نے فورا جا کے آپ کی آنتریوں پہ عمل کرنا ہے آپ کی bone پہ کام کرنا اس vitamin d کو دینے کا مقصد ہوتا ہے parathyroid hormone کے level کو کام کرنا پر اگر آپ کا parathyroid hormone کا level بڑھا بھی ہو تو start ہم vitamin d 2 یا d 3 سے کرتے ہیں اور اگر اس سے parathyroid hormone کا level یا فاس فورس کا level بہتر نہ ہو تو پھر ہم جاتے ہیں calcetriol کے level پر آج کی ویڈیو کو میں صرف focus کرنا چاہتا تھا آپ کی vitamin d کے بارے جنرل information پر اور vitamin d کی گردے کے مریض میں جو بڑی بنیادی اہمیت ہے اس پر ہم نے vitamin d کی toxicity کو vitamin d کے side effects کو overdose کو discuss نہیں کیا جو کہ بہت اہم بھی نہیں ہے لیکن ہم اس ویڈیو میں اس کو لے کے بھی نہیں چل سکتے پھر اس ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی اس ویڈیو کو حتم کرنے سے پہلے میری فائنل recommendation social media کے level پر کیا ہے vitamin d بہت اہمیت کامل ہے اور آپ vitamin supplement اپنے اس اپیسوڈ کو close کرنے سے پہلے میں آپ کو اپنی general recommendation دیتا چلوں کہ میں vitamin d لینے کے favor میں ہوں اور میں کوشش کرتا ہوں کہ میرا ہر مریض vitamin d ضرور لے کیونکہ ہماری general population اور especially گردے کے مریضوں میں vitamin d کی ہمیشہ کمی رہتی ہے آپ ڈی ہمیشہ اپنی ڈاکٹر کی recommendation کے مطابق لینا ہے اور اس کا level بھی check کرتے رہنا ہے تاکہ آپ overdose نہ کر جائیں اچھا level check کرنے کے بارے میں ایک بات کا اپنے حیال رکھنا ہے کہ vitamin d کی آپ کو بتایا نا میں کتنے سارے نام ہیں کتنے chemical check کرتی ہیں تو اگر آپ vitamin d check کروائیں تو میری یہ recommendation ہے کہ کسی ایک lab سے check کرواتے رہے کیونکہ پتہ نہیں وہ vitamin d2 check رہے ہیں یا d3 check کر رہے ہیں جو vitamin d 25 hydroxy اور 125 di hydroxy ہے وہ دونوں different compound ہے اور زیادہ تر lab 25 hydroxy vitamin d آپ کے جسم دو تین ہفتے تک stable level پہ رہتا ہے اور 125 dihydroxy active vitamin d calcet trial ہوتا ہے اس کی half life ہوتی ہے کچھ گھنٹے اور یہ calcium اور parathyroid hormone کے level کے مطابق اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے اور یہ پاکستان میں ہوتا بھی نہیں ہے صرف IDC دبائی یا ہیں وہ ہوتا ہے 25 hydroxy vitamin d تو آپ نے جب بھی vitamin d اپنا چیک کرانا ہے ایک ہی lab سے چیک کرواتے رہنا ہے تاکہ ان chemicals کے درمیان کوئی level کی confusion نہ ہو آخر میں آپ نے اپنا experience ضرور شیئر کرنا ہے بتانا ہے کہ vitamin d کے بارے میں اس سے پہلے آپ کی information تھی اس episode میں مجھے پتا ہے again scientific information discuss کرتے ہوئے ہمیشہ بہت زیادہ information چلی جاتی ہے لیکن میری ویڈیوز کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ کو educate کیا جائے آپ چیزوں کو black and white right left میں دیکھنا چھوڑیں اور سمجھیں کہ science basic level پہ کتنی complex ہوتی ہے اور کیسے کام کرتی ہے اور یہ evolve ہوتی رہتی ہے آج کی information ہو سکتا ہے اگلے سال apply نہ ہو یہ سب سے اہم مقصد ہوتا ہے میری ویڈیوز کا اسی لیے میں short two liners ویڈیو نہیں بناتا views بڑھانے کے لیے میں وہ ویڈیو وہ episode record روارڈ کرنے کی کوشش کرتا ہوں جس کی وجہ سے آپ کی understanding میں اضافہ ہو experience آپ نے امنا ضرور شیئر کرنا ہے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں ایک اور ڈرگ کے ساتھ پھر ہم واپس چلیں گے گردے کے مرض کی طرف اللہ حافظ